ماریا میں مراشی ٹپ سٹوریز فیصلے ہیں کٹھے کوارڈینیشن سے لیے جانے ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ایک بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے پروگرام کے پہلے اسے میں ہم اس پر بات کریں گے اس کے بعد سفت فیصلے میں جو دیر ہے کیا وہ مشکل کو دعوت دینے کے متبادل تو نہیں ہے کیونکہ ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جن ممالک نے کچھ دیر لگا دی کلیدی فیصلے کرنے میں وہاں پر جو اس کے اثرات ہیں بیماری کے کرونا کے وہ کافی خوفناک ہے آخر میں کرونا کو شکست دینا ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے حکومت جتنی بھی اپنی سکت ہے اپنی قوت اس کے مطابق کام کر رہی ہے لیکن اگر عوام خود ہی اپنا بھلانا چاہتے ہو تو کیا کر سکتے ہیں آج جو کچھ مناظر ہم نے دیکھے جہاں پر عوام کی اپنی لاپروہی سے وہ بیمار ہوں گے پھر اور گلہ کریں گے حکومت سے ذرا عوام کو بھی ہمیں آج جنجوڑنا ہوگا آغاز کریں گے آج جمعہ کا دن تھا افسوس کی بات یہ ہے کہ دوتے ہو گئے ہیں لیکن اس بات پر ہمارا مکمل طور پر کنسنسز نہیں ہوا ہے کہ جمعہ کی نماز جو باجمات ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں دنیا بھر میں دنیا بھر میں میں وسالوں سب کو واضح کر دوں گی کہ جمعہ کی نماز اور تمام بڑے اجتماعات ہیں ان کے اوپر وقتی طور پر پابندی لگائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو تمام جگہیں ہیں وہ بند کر دی گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کا اکٹھا ہونا اس کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیا گیا ہے بہرحال پاکستان جو ہے وہاں پہ نماز مساجد ہم جو بند نہیں کرے لوگ کم ت آداد میں آئیں اب یہ کل اناؤنس کیا ہمارے آنریبل منسٹر نے کیا آقا سنی ہے اپنی جو کارڈنیشن کومیٹی تیس میں یہ تے کیا کہ مساجد کو تو ہم بند نہیں ذکر اسکار بھی ہوں گے آزام کی صدائیں بھی آئیں گی مساجد سے تلاوت کی آواز بھی بلند ہوگی لیکن مساجد کی جماعت کو پنچ وقتا جماعت کو اور جمعہ کے لیماز کو محدود رکھا جائے گا علماء کرام کی مشاورت اور ان کی رائے کے مطابق وہ لوگ جو ریگولر مسجد کیلئے آتے ہیں اور تندرستے اور صحتمندے وہ نابالغ نہیں نہیں اور پچاس عمر سالہ عمر سے زیادہ بھی نہیں وہ کچھ محدود تعداد میں آئیں گے اور اس کے مطابق ہوگا یہ حجی صورتحال مسجد نبوی کے جو خطیب ہیں انہوں نے جو آج خطبہ دیا ہے وہاں جمعہ کی نماز کا وہ ہم نے آپ کو ضرور سنوانا ہے یہ عربی زمان میں لیکن بڑی آسان طریقے سے نیچے ٹرانسلیشن بھی لکھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر وہاں کی خطیب وہاں جو عبادت کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے ان کو کیا کہہ رہے ہیں حضرت سنی اللہ کے بندوں اپنے گھروں کو عبادت کی جگہ بنا لو اور وہاں نماز ادا کرو اور اللہ کا کلام پڑھو یہ تعلب العباب اس ہونے والے خطبے کے اندر فتوہ آیا ہے جامل عظر سے تمام لوگ جو اس سے باخبر نہیں ہیں ان کو ہم قوکلی بتا دیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی آثنٹک یونیورسٹیز میں سے ایک ہے اسلامی علوم کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عوامی اجتماعات کرونا وبا کے پھیلاو کا باعث بنتا ہے جو انہوں نے فتوہ سادر کیا اس میں لکھاو ہے انسانی زندگیوں کو بچانا تمام خطرات اور نقصانات سے محفوظ رکھنا اسلامی قانون کے عظیم مقاصد میں سے ہے کرونا وائرس کے پیش نظر سرکاری حکام کو عوامی اجتماعات بشمول باجماز نماز اور نماز جمعہ منسوک کرنے کا پورا پورا اختیار ہے خیر بفاق نے تو یہ کہا کہ ایک سرٹن ایج گروپ کے لوگ یہاں پر آئیں باقی لوگ آنا اس سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹیو لیا وہ ایک قدم آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت جو ہے تمام اجتماعات کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں لوگوں کے اپنے پبلک انٹرس کے اندر اور فرق دیکھی کہ جیسے ہی سندھ گورنمنٹ نے یہ چیز اس کے بارے میں اعلان کیا تو وہاں جتنے بھی مولوی حضرات تھے مولوی صاحبان ہیں اس صوبے کے انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ چونکہ ماننے کے پابند ہے ریاست فیصلہ کر سکتی ہے چنانچہ انہوں نے اس کے بعد یہ آپ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیج سامنے اس میں جو تمام بڑے علماء کرام ہیں وہ اس بات سے اگری کر رہے ہیں کہ چونکہ حکومت نے کہا ہے تو اس کی پابندی کرنی چاہیے ہے وفاق میں تھوڑا مختلف والد تھی وہاں پہ ہماری جتنی بھی علماء کرام سے آن دے ریکرڈ آف دے ریکرڈ بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ہم انیشیٹیو لے ہم حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ انیشیٹیو لے بہرحال جہاں پہ سن گورمنٹ نے انیشیٹیو لے لیا وہاں پر ان کے ساتھ مکمل تعاون بھی کیا گیا ہے کیونکہ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ جو ریاست ہے وہ اس بات کی پابند ہے وہ اس بات پہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو تو ان اجتماعات کو بند کیا جا سکتا اور دنیا بھر کے بڑے مقامات پہ برگزیدہ مقامات پہ جو قابلے طرح مقامات ہیں وہاں پر یہ دو ہفتے سے اجتماعات نہیں ہو رہے ہیں افسوس کی بات ہے ہم بطور پاکستانی ابھی اسی بحث کے اندر موجود ہیں کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے کہ یہ نہیں ہونا لوک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا شٹ ڈاؤن ہوگا جزوی لوک ڈاؤن ہوگا یہ کیا ہوگا مطلب ہمیں ٹرنز میں ہی پھسے ہوئے ہیں بہرحال اپنے ممانوں کا میں یہاں پر آپ سے تعرف کر آدھوں ناصر حسین شاہ صاحب ہے سبائی وزیر ورائی ڈیولپمنٹ ان کلچر انفرمیشن سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی سے ہمائزت کراچی سے ہیں اجمل وزیر صاحب وزیر تلات خیبر پختون خان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے اور کے پی گورنمنٹ کی نمائندگی کریں گے لیاقت علی شاوانی ترجمان بلوچستان حکومت وزیر صحت پنجاب ہیں چاروں لوگوں سے ہمیں اس لئے آپ لوگوں کو یہاں پر تکلیف دیئے آپ بہت بزی لوگ ہیں کچھ تھکاوٹ کا بھی شکار ہوں گے لیکن انفرمیشن بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جہاں انفرمیشن نہیں ہوتی اس کی ایپسنس میں لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں اچھی بات ہے آپ لوگ تب سب لوگ ہمیں آگاہ رکھ رہے ہیں لیکن کچھ اس کے پہلو ہیں جو کہ ابھی بک سپلور کرنا ضروری ہے ناظر صاحب میں آپ سے اس لئے آگاس کروں گی سر بڑی تعریف ہوئی آپ کسے اگڑام کی کہ چلے ایک مشکل سٹیپ تھا بولڈ سٹیپ تھا آپ لوگوں نے لیا اجتماعات کو روک روکنے کا لیکن بہرحال سر آج ہم نے کچھ فوٹیجز دیکھی ہیں آپ لوگ مکمل طور پر اس کمپلمنٹ نہیں کرا سکے میرا خالق میمن مسجد کے وہاں کے مناظر ہوں گے آپ یہ کلیر بھی کر دیجئے وہ صحیح تھے یا غلط تھے یہ زیر بتائیں انہیں امپلیمنٹیشن جو ہے ادھر کہاں کہاں پہ آپ لوگوں کو چیلنجز آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسلام علیکم جی بہت مشکل فیصلہ اور تکلیت فیصلہ بھی تھا یہ لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا اور نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ اس پر عمل ہوا ہے کچھ جگہوں پہ ضرور اس طرح کی سلسلے ہوئے ہیں جن پر ہم نے ابھی ایکشن لیا ہے لیکن ظاہر ہے مذہبی جذبات ہیں سب لوگوں کے اس لیے ان سے باتجیت بھی کر رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی اویرنیس ان کو دی گئی ہے سب میڈیا کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑا پوزیٹیو رول اس میں ادا کر رہا ہے میں صرف ایک ارز کروں گا کہ کل جو یہ ہم نے کیے پہلے ہم نے اعلان کیا اس کے بعد بلوچستان پھر پنجاب پھر دیگر صوبے میں بھی ہوا اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کا بھی مقصد یہی تھا تو بہت زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ فیصلہ پرائیم سٹر صاحب خود کرتے یا ہمارے وفاقی وزیر جو پیر صاحب مذہبی امور کے جو ہیں وہ کرتے حالانکہ رات بھی انہوں نے آپی کے چینل پر پروگرام میں وسیم صاحب کے پروگرام میں انہوں نے خود یہی کہا کہ یہی ساری چیزیں تیہ ہوئی تھی اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن وہ جو جو جوائنٹ میسج جاتا ہے اس کا بڑی اہمیت ہوتی ہے یہ کنفیوز میسج ہو جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں یہ ایک صوبہ جو ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے دیگر صوبے اس کو نہیں کر رہے پھر ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد بلوچستان نے بھی وہی اعلان کیا پھر پنجاب نے پھر اسلام آباد بے بی جی اسلام آباد کا بھی لیدہ نوٹفیکیشن ہم دکھا سکتے ہیں انہوں نے اپنے تین فیصلہ کیا لیکن ماریا یہ بہت اچھا ہوتا اور یہ میسج جانا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں جب ہم سب پرائم ایسٹر صاحب کے ساتھ ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ لیڈ کریں ہمیں اور سندھ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ رہے ہر معاملے میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پارٹی پولٹیکس پوائنٹ اسکورنگ کارنٹین میں ڈال دی ہے جب وائرس سے مقابلہ کر لیں گے پھر دوبارہ نکل کے باتیں کر لیں گے اور میری جو آج کی یہ بحث ہے اس کا مقصد حلقز یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کوئی ایک سبقت لے جارہا ہے کوئی اپنے فیصلے لیٹ کر میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ چونکہ یہ سب کے لیے ایک نیا تجربہ ہے سب اس کے ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں گلتیاں بھی کر رہے ہیں تو ہم چاروں جو صوبے کے لوگ ہیں یہ ہم ایک دوسرے کی گلتیوں سے ہی سیکھ لیں بجائے اس کے کہ اپنی ہم بار بار کوئی اور نئی گلتیاں کریں وہ بہتر ہے بجائے کہ پرانی گلتیاں جو کسی کی کیوں اس کے سبق سے ہم سیکھ لیں ڈاکس ایپ ہمیں آپ کی طرف آؤں گی جو ٹیسٹنگ ہے کیا ہم اتمنان بکش ہمارے نمبر ہے ٹیسٹ کرنے کے کیونکہ بہت آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نیچولی جتنا وہ کہتے ہیں آپٹیمم ٹیسٹنگ ہم اگر کریں تو تب ہی ہمارے پاس اگزیک سیچویشن سامنے آئے گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہر صوبہ جو ہے کچھ نہ کچھ حد تک they are facing a certain amount of problem where kits are concern لیکن میں ہاں امید رکھتے ہیں کہ ابھی جو ڈی ایم میں نے جو kits مگوائیاں چائنا سے they'll be here in the next couple of days تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ سب صوبہوں کے پاس adequate amount of kits ہوں گی اب ہمارے پاس engine کے پاس ہمارے پاس دیکھئے for example بڑے بڑے cohorts ہیں جن کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے پاس سالہے سات سو ظاہرین جو تھے سالہے آٹھ سو ظاہرین ڈی جی خان آئے اب پھر اس کے بعد بارہ سو جو تھے دیورویدہ سن ملتان جن کو ہم سب کو ٹیسٹ کیا ہے پھر ابھی ایک بہت بڑا ایریا اور ہمارے سامنے آ گیا جو آئیونٹ کا استماع تھا اس کے اندر سالہے آٹھ سو بندے جو تھے ان کے گروپ میں سے چھ سات پوزیٹیو نکل آئے ہیں ان سب کو کورنٹین کر دیا گیا ہے we will have to ٹیسٹ that whole group تو وہ پرابلمز یہ ہو گئی ہیں کہ the big groups need to be tested پرسٹ کیونکہ زیادہ بندے اس کے اندر آپ لوگ ڈیٹیکٹ کر پائیں گے اور پھر اس لیے اس وجہ سے جن ایریاز کو آپ ہوت ایریاز کہہ رہے ہیں جیسے ہم لہور کے اندر اگر آپ کہیں out of these کورنٹین ایریاز اگر سب سے بڑا ایریاز اس وقت ہمارے لیے ہے that is in لہور جہاں اس وقت ایک سو دس کے قریب اب تقریباً کنفرم ٹیسٹ ہو گئے ہیں اب ان ایریاز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو then you need to know کہ بھئی کون سے ہمارے ایریاز زیادہ vulnerable ہیں جیسے ہمارا اس وقت لہور کے اندر ڈی ایچ اے کے فیز فور فائف seem to have more patients as compared to other areas اب ہمیں اصولاً اس ایریہ کو کورن آف کر کے اس علاقے کے جتنے قریب ترین لوگ ہیں ان سب کی بھی ٹیسٹنگ کرنی چاہیے اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت بڑا نمبر گجرات میں بھی ہو گیا and there's a lot of people who come from outside اسی طریقے سے گجران والا جیلم so these are now developing into epicenters یہ ان سارے areas کو ہمیں پہلے ٹیسٹنگ کرنا پڑے گا تو بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے کہ ٹیسٹنگ سب سے important چیز ہے لیکن when you have limited number of kits اب ہم نے پوری کوشش کر کے اس وقت پنجاب کے پاس کوئی تقریبا اس وقت چار ساڑے چار ہزار kits کے علاوہ ٹھیک ہے پندرہ ہزار kits چین سے ایک کیپ آنی بھی ہے یہ آئیستہ اسے capacity بڑے گی لیکن بہرحال تب تک دیر نہ ہو جائے یہ ایک سوال ہے مجھے عجمل وزیر صاحب پر اسے جانے کیپیز کے میں بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جہاں کے اجتماعات ہوتے ہیں یہ بڑا ایک tricky چیز ہوتی ہے یہاں پہ بہت ملنا ملانا ہوتا ہے خاص طور پہ جو اگر کوئی بہار سے مذہبی رسومات چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہوں ادا کرتے ہیں جب ان مساجد میں جاتے ہیں تو خطرہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو آج جمعہ کے دیکھیں ماریا جو ہمارے صبح کی بات ہے میرے خیال میں کہ ہم جو ویرنس کی بات کر رہے ہیں کافی حد تک ہمارے صبح کے لوگوں میں ویرنس جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آ چکی ہے اور کافی پوزیٹیو عوام کی طرف سے بھی وہ سامنے آ رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارے مردان کا جو ایک کیسٹا مانگا کا وہ جو کیسٹا جو آپ کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے جب وہ عمرہ سے واپس آیا تو وہ شخص جو برف بات میں وفاق پائے انہی کی وجہ سے یہ جو ایک بندہ وہ ایک خود تھے دو اس کے ساتھ اور ہم سفر تھے وہ عمرہ یونین کونسل میں جو ادھر سے جو رپورٹ آ رہی ہے وہ بہت تشویشناک حد تک زیادہ آئے جس میں آج ہمارے ایک ایم پی اے سیب وہاں کے ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے ہمارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے وہ وہاں پہ گئے جی زہرے پھر اس میں بھی پوزیٹیو آگیا جو وہاں کے عبدالسلام صاحب ہے اس میں بھی پوزیٹیو آگیا تو بات اصل یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں مثلا میں اپنے صوبے کی آپ کو بتا دوں ہم نے ایک فگر لیا ہے فورٹی سکس تاوزنڈ لوگ براٹ سے آئے ہیں اب اس کا ہمارے وار فوٹنگ پہ ہمیں تقریباً اس وقت فورٹی پرسنڈ سے ایباو ہم نے اس کو ٹریس کیا اور پھر ظاہرے جو ان کے کانٹیکٹ سے وہ ہے صرف پرسنڈ سے ایباو آپ نے کہا کیا جو میرے پاس آج کے فگرز ہیں جو کے پی میں میں ٹیسٹنگ ہوئی ہے وہ تو 917 ہوئے ہیں کریکٹ می ایف ایم رونگ نہیں نہیں ماریا ماریا لیٹس می کریکٹ میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں کہ جو کانٹیکٹ سے ان لوگوں کو ہم نے ٹریس کیا جو لوگ باہر سے آئے ہیں ٹریس کیا ٹھیک آپ نے ٹریس بولا میں ٹیک سے پتا چلے گا کہ وہ اور کہا کہا پہ اس کے حوالے سے ہمیں پتا چلے گا یہ جو صورتحال ہے اس وقت یہ لیکن ہم نے جو انیشیٹیف صبح میں لیے ہیں خیبر پختون خواہ میں آج ہمارے کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی آج ہم نے جو انیشیٹیف اس حوالے سے لیے وہ بہت بڑے بڑے انیشیٹیف ہم نے لیے اور لوگ کو آپریشن کر رہے ہیں علماء کے ساتھ خود ہماری میٹنگ ہو چکی ہے ہر لیول پہ علماء کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے ہمارے ساتھ علماء آپوزیشن کے جتنے بھی پارٹیاں ہیں ان کے جو لیڈرشپ بلکل نماز کے اجتماعات پہ پابندی لگائی گئی ہے کیا KPK میں بھی آپ نے دیکھا کہ آج پابندی تھی وہاں پہ مسجدوں میں نہیں گئے یہ important سوال ہے کیونکہ جمعے کا دن بڑا game changer ہوتا ہے اس کی trajectory کے اوپر cases کے پھیلاؤ کے اوپر اس لئے میں بار بار اس پہ امفیسائز کر رہی ہوں شاید کچھ لوگوں کو اس پہ پسند بھی نہیں ہے کہہ سکتا ہوں کہ کافی لوگوں کے ذینوں پہ یہ بات آئی ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ جن وجہات کی وجہ سے پہل رہی ہے اس میں سوشل ڈسٹنگ کی جو امپورٹنٹ سے اس کو لوگ سمجھ چکے اور سمجھ رہے ہیں شایل گوڈ زبردست میں یہ بلوچستان جاؤں اور کوئی تو نہیں ایران سے مزید آ رہے ہیں لوگ یا وہاں کی صورت بتائیے گا اس وقت کیا ہے بلوچستان میں جو زائرین تشریف لائے ان میں کچھ ٹریڈرز بھی تھے ٹریبلرز بھی تھے مجموعی طور پہ ان کے چودہ سو پچپن ہم نے ٹیسٹ کی ہے اور گیارہ آج ہمارے دو پیشنٹ جو ہے شیخ زید آسپیٹل میں کرونا کے وہ صحتیاب ہوئے مکمل اور ان کا واپس جب ریپیٹ ٹیسٹ کرایا گیا وہ نیگیٹیو آئے اور ان کو آج ان کے گھر روانہ کر دیا گیا ہے تمام تفتان سے اب جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ آج چار سو لوگ وہاں پہ موجود ہیں جن میں سے تین سو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے ایک سو وہ مختلف صوبوں کے اب ایس اپیز یہ ہیں کہ باقی صوبوں سے جو باقی صوبوں کے جو لوگ تشریف لارہ ہیں انہیں ان کے متعلقہ صوبوں کے کارنٹائن سینٹر ارم ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دے کہ ان کو وہاں پر ٹرانسپورٹ کر شفٹ کر رہے ہیں جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کو تفتان بورڈر پہ ان سب کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں جو پوزیٹیو آرہے ہیں ان کو کوئٹا کی آسپیٹل شفٹ کیا جا رہے ہیں جو نیکٹیو آرہے ہیں انہیں ان کے گر جانے کی آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے جی آج بھی ستائیس زائرین جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں ان میں چوبیس زائرین ہیں تین جو ہے ٹریڈرز ہیں ٹھیک ہے ڈیلی کی بنیاد پہ چالیس سے پچاس لوگ آرہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پالیسی ہے ویسے تو بارڈر بند ہے لیکن تفتان کے انٹری پوائنٹ سے جو پاکستانی واپس آرہے ہیں ان کو پرمیشن گرانٹ کی جا چکی ہے وہ آرہے ہیں اور مزید بھی ہم کوئی دو آزار جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید دو آزار لوگ لائیں گے ٹھیک ہے چونکہ ڈاکٹر صاحبہ ہوتے تھے بلکل آپ ٹھیک کہنی مانی لیکن امپورٹن یہ چیز ہے کہ جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو اسی وقت میں ہوں ہسپتال چلی گئی تھی تو جو فرس لائن آنف انفرمیشن تھی وہ میں نے خود جا کے ان ڈاکٹرز کو بھی بلا کے اور جو سٹاف تھا ان سے بات کی تو جو انہوں نے میرے سامنے یہ بات رکھی تھی وہ میں اس لیے مناسب سمجھا میڈیا کو بتانا کہ کیا ہوا تھا اس تاریخ آئے تھے پہلے دو دن ان کی طبیعت اتنی خراب نہیں تھی ان کی کل کے دن پہ زیادہ طبیعت جب خراب ہوئی اور ان دی تنگ لے آئی اور یہ سارے امیجز نیچولی دی لک بیٹ بیکاوز آپ کسی کو رسٹرین کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے بازو انہوں نے ضرور بیت بینڈجز سے باندھے اور جو نرس ہو لکٹ آفٹر رہم ترون آئیت وہ بھی شیز پارٹ آئیت انکوائری اس بچی نے بتایا کہ میں خود ان کے آکسیجن وہ اپنے آکسیجن کو ہٹھانی کی کوشش کرتے تھے بار 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 شیز ٹھائنگ تو گیو آکسیجن ان کی آکسیجن سیچوریشن جو تھی دچ سید سید آئیت آئیتی ٹو پرسن صبح جب وہ سبھے آف سلیپ آئیت آئیت جو اب تک ہماری جتی سمجھ until and unless you do an autopsy you can't confirm لیکن جس طریقے سے ان کی ڈیت ہوئی ہے وہ لگایا کہ it died of a heart attack اس کی اوپر پھر اس چیز کو مدنظر رکھتے ویک ایک چیف منصر آسک می ایک پوری کمیٹی بنائی گئی اور not one دو کمیٹیاں پہلے دو پروفیسرز کو کہا اور پھر پروفیسر محمود شوکت ان کی پھر کمیٹی گئی اور کل انشاءاللہ ہم complete report بھی پیش کریں گے بلکہ بڑی ڈسٹربنگ امیجز خاص طور پر جب ڈاکٹرز نرسز اور میڈیکل ایکسپرٹ اور ہیلتھ ایکسپرٹ محنت کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ جا تو اس طرح کی جب ایمجز سامنے آتے تو میرا خیال ہے ان کی بھی کوشش ہیں ایفرٹ ان کی بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے ہمیں بریک پر جاؤں گی واپس آنگی شاہ صاحب پھر آپ کے پاس واپس آئیں گے یہ یہ سجیشن بھی زیر غور ہے سندھ حکومت کے کہ کہیں اگر پیشنٹ کی تعداد بڑھتی ہے تو کوارنٹائن سینٹر کی بجائے لوگوں کو ہوم آئیسولیشن کی طرف بھی لے کے جائے جائے گا بریک کے بعد پر بات ہوگی ہمارے ساتھ رہی ہوں سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ جب یہ بیماری کسی میں ڈائیگنوز ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں کچھ خوف بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا خوف تو یہ کہ حکومت اٹھا کر لے جائے گی وہاں کھانا ملے گا کیا ہوگا وہاں جا کے مزید بیمار تو نہیں ہو جائیں گے دوسرا یہ کہ ایک سوشل سٹگمہ بن گیا جی اب ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ تو خیر اب کیا بولے ہماری قوم بھی ایسے لوگ تصاویر ان کے پتے ان کے گھروں کی بار نیم پلیٹ نمبر پلیٹ وہ سب کہ دیکھیں اس گھر سے اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں سو یہ مجھے بتائیے کہ یہ لوگ تسلی کرای کہ خدا خاصتہ اگر کسی کو بیماری ڈائیگنوز ہوتی ہے تو وہ خود حکومت کے پاس آئے بجائے اس کے وہ حکومت سے خوف زدہ ہو حکومت کو آکے انفارم کرے وہ دیکھیں یہ مختلف ایشو ضرور آتے ہیں لیکن اگر کسی کے پاس وسائل ہیں اور وہ گھر میں آئیسولیشن میں جاتا ہے سب سے اس کا بہتر حد یہی ہے لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ہر کسی کے پاس اس طرح کے وسائل بھی نہیں ہوتے اور پھر اگر وہ گھر میں رہتا ہے تو پھر پہلے یہی ہوتا گی وائرس اپنے گھر وانوں کو لگے گا اس لیے گورنمنٹ نے اپنے انتظامات کی ہیں اور سب کو کرنے ہیں ہم نے تو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف جگہوں پہ مختلف کورنٹین سینٹر بنائے ہیں آئیسولیشن سینٹر بنائے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے آپ نے بڑا سوال کیا کہ گھر میں آئیسولیشن یا کورنٹین میں جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں لیکن اگر وہ مکمل طور پر احتیاط کرتے ہیں اگر گورنمنٹ ہر لحاظ سے فیسلیٹیٹ کرتی ہے وہاں پہ ان کا مکمل طور پر خیال رکھا جاتا ہے اور تاکہ ان کی وجہ سے یہ پھر دوسروں میں نہ جائے اور اگر وہ بتائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹیو ہوں گے انفارم کریں گے تو یہ وہ اپنے ساتھ بھی اچھا کریں اور اپنوں کے لیے بھی کیونکہ اگر سب سے پہلے اگر کسی کو یہ وائرس لگے گا تو ان کی اپنی فیملی ان کے اپنے حلقہ ہے باب تو یہ فرض ہے ان کا اخلاقی بھی انسانی طور پر بھی اور ظاہر ہے گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی لیکن جیسے ابھی چلیئے ہماری یاسبین آپا آج کل لاہور پنجاب میں وہ ایک ٹیرر بنی ہوئی پھر وہ انہوں نے سوشلائزنگ کی ہے دعوتیں ہوئی ہیں اس میں ایک بڑی ایلیٹ کلاس کا بھی نمبر آرہ ہے ویسے میں بتا رہا ہوا یہ ہر جگہ کا ایشو ہے اور یہ دنیا بھر میں بھارت میں بھی ہے آدھے افریقہ کو وہاں کی ایک ملک افریقہ کا آدھے جو ان کی ایلیٹ کلاس کو ایک سوشلائٹ نے انفیکٹ کر دیا ایسا ہی کوریا کی کچھ علاقوں میں بھی ہے تو یہ یہ بہت سارے لوگ چھپاتے ہیں گھر ٹیسٹ کرویا تو وہ انفرمیشن سب سے پہلے آپ یاسمیر راشد صاحب اس کی ایک اور وجہ ہے بکوز بطور معاشرہ بطور کو ارز کروں کہ یہ جو ہے اس کی صرف جو یہ گورنمنٹ جو احتیاطی تدابیر کر رہی ہے پوری گورنمنٹ فیڈرل بھی ساری پرامشنل گورنیا پوری دنیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اتنا موزی نہیں ہے جان لیوا نہیں ہے لیکن اس سے آپ ایک کمیلوٹی کو یہ وائرز لگ سکتا ہے جن کے لیے جان لیوا ہوں ہمارے ملک میں ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے جیسے یہ بزرگ کی بات بتائی گئی ہسپیٹل میں کیریئر بن سکتے ہیں میں اجمل صاحب آپ کی طرف آؤں گی سر یہ دو ہفتے یا تین ہفتے تقریبا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے روزانہ آپ اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں یہ جو ترجیکٹری ہے یہ جو کیسز کی تعداد ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو جب سے ہم نے بہت زیادہ اگریسیولی کہنا شروع کی ہے کہ اپنا فاصلہ اپنا ایئے دوسرے کے ساتھ کم کیجئے سو اس سے کوئی جس سے کہتے ہیں فلاتن دی کرو یعنی کہ وہ جو کرو ہے اس کو ہم کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لوگوں کی جو تعداد ہے کہ یہ جگہ آکر ٹھہر رہی ہے یا نہیں ابھی ابھی ورس یک ٹو کم دیکھیں ماریا ابھی تو قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کی کس حد مینسٹر صاحب نے خود جو انشیٹیف ہم نے جو لیے ہیں وہ ہم نے بڑے سٹک قسم کے لیے اور اس جو انشیٹیف ہے اس کی اوپر پھر عمل درامت کیا اور پھر وار فوٹنگ پہ خود فرنٹ فوٹ پہ ہماری چیف مینسٹر صاحب اور ہماری جتنی ٹیم ہے وہ خود اس کو لیڈ کیا گیا بزاروں کو خود ہمارے وزیراعلا صاحب چیک کرتے خود جاتے کہ بھئی بزاروں کیا پوزیشن ہے اس وقت ہماری جو وہ ہے جو لوگوں کو گروں میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم خیبر پختون خواہ حکومت الحمدللہ اس چیز میں کافی حد تک ہماری حکومت کامیاب ہوئی ایک دوسرا ہم نے یہ کیا کہ دوسرا اس کا ایک اور پہلو بھی اماریا اس کو بھی امد نظر رکھے جس کے حوالے سے آج ہم نے جو ہے وہ لیا خیبر پختون خواہ حکومت میں جو پہلے آلڈی کل پر سلے چکے وہ یہ ہے کہ ہمارا وہ طبقہ ہے وہ جو غریب طبقہ ہے اس کے پاس دو وقت کانے کا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے آج ہماری جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے ہمارے وزیراعلا صاحب نے پیکج کا اعلان کیا یہ جو پیکج ہم نے اعلان کیا اس میں میں آپ کو اگر فگر بتا دوں بھی ہم نے یاد آ کرنی ہے اس حوالے سے تقریبا ہم نے انیس لاکھ خاندانوں تک جو پیکج ہے اس کا آج جو اعلان کیا ہے وہ اس کو فیدہ ہوگا اور اس میں تقریبا ہمارے صبح کی 43% یعنی 43% لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور اس پہ ہمارا جو اس ہمارا آ رہے جو لاغت ہم تین مہینوں کے لئے ہم نے کیا گیارہ ارب چین مہینے کا آپ نے جو ہے میں بلوچستان جانے شاہوالی صاحب وفاقی حکومت جو ہے کیا کدھر اور مدد چاہیے ہے کیونکہ کام کرنا ہے تو سب نے کوڈینیشن سے ہی کرنا ہے تفتان جو بھی ہے بے شک آپ کی حکومت کے ہی انڈر آتا ہو لیکن اس کو مینج کرنا اس کو ہینڈل کرنا پورے ملک پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے فاقی حکومت کی بھی اس میں اتنی ہی ذمہداری ہی ہے سب آپ کیا اور گاؤگلز ہیں یہ وہ چیزیں جو چاہیے آج ہی فیڈل گورنمنٹ نے پچاس ہزار جو ماسک ہیں نائنٹی فائف انہوں نے آج کل میں ملنے لگے ہیں اس کے علاوہ بلوشتان گورنمنٹ نے ہم نے خود چائنا میں ساڑھے سات لاک نائنٹی فائف ماسک آرڈر پلیس کیا ہیں اس میں پانچ پی پی کٹس ہیں چار ازار پانچ سو دیگر جو ہے فل باڈی جو پروٹیکٹڈ کٹس ہیں ان کی آرڈر نے پلیس کی ہوئے ہیں اب فیڈل گورنمنٹ سے ہمیں چاہیے ہمیں وینٹی لینٹر چاہیے لیکن فیڈل گورنمنٹ نے جو انٹرنیشنر مارکیٹ میں آرڈر پلیس کی ہیں چونکہ یہ جو انسٹریمنٹ ہیں ان کی جو ہے ایک قلت ہیں فلائٹ سے ڈسٹرب ہیں شپمنٹ میں اشیوز آ رہے ہیں تو فیڈل گورنمنٹ بلوستان گورنمنٹ کے ساتھ کمیٹ کمیٹ ہیں چونکہ دو امپورٹن بارنڈر ہم سنبھالے بیٹے ہوئے ہمارا بوجھ زیادہ ہے ہمارا کام زیادہ ہے آدھا پاکستان جیوگرافری کے لئے جو ہے بلوستان ہے ہم ہم نے اکیس پروفیشن آئیڈنٹیفائی کیے کہ لوگ ہیں ان کو ہم نے فائنانس کرنا ہے اس کو اسسٹ کرنا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں بہت پیسہ آفتان بلکہ چمن بورڈر جو ہے وہاں پر جو کارنٹائن اسٹیبلش ہوگا وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ پارٹ ون آئیٹم نمبر نائنٹین کی مطابق وہاں پر بھی انہیں ہمیں اسسٹ کرنا ہو اور اسسٹ کر رہے تین سو کنٹینر چمن کے پاک آفغان بورڈر کے لیے فیڈرل گورنمنٹ میں بجوار ہیں چھے سو کنٹینر جو ہے تفتان بورڈر کے لیے وہ بجوار ہیں اس کے علاوہ بلوشتان میں ہر ایک ڈسٹرک میں ہم چالیس بیس سے چالیس رومز کے آسپیٹل میں آئیسولیشن فیسلیٹی اسٹیبلش کر رہے ہیں ار ایک ڈسٹرک میں ہمیں کارنٹائن کی ضرورت پڑ رہی ہے مجموعی طور پہ ابھی ہمارے آٹھ آرہ کارنٹائن سینٹر ہیں لیکن ار ایک ڈسٹرک میں چاہیی ہوگیے پری فیب کی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کانٹینر اسٹیبلش کر رہے ہیں کوئیٹا میں ہنڈرڈ اکرز پہ ہم دو ازار افراد کے لیے دو ازار بیڈڈ ایک فیسلیٹی میری کل کاملیکس کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ کی گریونسز ہیں آپ لوگ کے ایشیوز ہیں اور ساتھ ساتھ جو آج ہم نے گفتگو کی ہے اس سے لوگ مجھ جائیں ان کا کوئی بھلا ہو اور وہ خود اپنی مدد کرنے کے بھی اتنے ہی جو قابل بھی ہو اور اتنے ہی انٹینٹ بھی ہو کہ جتنی گورنمنٹ آپ کی مدد کرنا چاہ رہے بھئی آپ بھی حکومت ساتھ تابون کیجئے جاتے جاتے وزیرحال گلکت بلتستان ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے وہاں پر بھی ہم جو کیسز ہیں ان کو منٹر کر رہے ہیں ہمارے لیے صرف سننا آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ٹیسٹنگ کی فسیلٹیز ہیں ادھر اس میں کتنی آپ جو ہے اور آپ کو مدد درکار ہوگی کیا جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کافی ہیں وہاں پر میں سب سے پہلے تو گزارش یہ کروں گا کہ آپ جب چاروں صبحوں کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کو بھی ضرور یاد کر رہے اور اس وقت گلگت بلتستان میں کیونکہ ہم نے کوئی ساڑھے چھے سو ٹیسٹ کیے ہیں جو دو ہزار پانچ سو ہمارے پاس ظاہرین تاستان سے آئے تھے اس میں سے جو دوسرا بیج آیا ہے ایک آج بیج پہنچ رہا ہے ہمارے پاس کوئی چھوہتر کے قریب تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جو لیبارٹری یہاں پہ نائیش کے تاون سے گلگت میں بنائی ہے اس میں بمشکل پندرہ سے سولہ ٹیسٹ ہوتے ہیں باکست کردو سے بلتستان سے ہم نائیش بھی جواتے ہیں نائیش میں پہلے دوسرے تیسرے دن ریزلٹ آتا تھا ابھی پرابلم یہ ہے کہ نائیش میں لوڈ زیادہ آگیا ہے اس وجہ سے مین پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر نیشنل سیکیورٹی کانسل کی روزانہ جو پرینج میٹنگ کرتے ہیں اس میں چیز پینستر سن اور میری طرف سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کا لاکڈون لمبا ہوتا جائے گا اگر ہم نے لاکڈون کو یقینا اس سے معیشت کو نقصان ہے میرا علاقہ توریزم کے حوالے سیزن ہے اب ہم نے تقریبا اٹھاون ہوتلوں کو لے کے ہم نے ان کو کرنٹینہ اور آئیسولیشن سینٹر بنایا ہے گیار سو روم میں تو یہاں ٹیسٹ کی کپیسٹی کے لیے ہم نے آرمی چیف سے ریکویشت کی ہے انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر سکردو اور گلگت کی جو سی ایم ایچ ہے وہاں پہ ٹیسٹنگ کپیسٹی وہاں پہ لیبارٹری قائم کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے ریپیٹ ٹیسٹنگ کی بات کی ہے اگر آپ اگر پانچ ہزار لوگوں کا ٹیسٹ اس وقت تک اگر ہم کر سکتے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج لاک ڈون ختم کر کے پھر ان علاقوں کو ان ایریاز کو پھر الگ ہم آئیسولیشن میں رکھ ان کو لاک ڈون کر شکتے تھے اب ہمارے چھوٹے سے علاقے میں ایک سو تین کیسز جو ہے وہ بھی مضبط آ چکے ہیں اس میں پھر ہمارے علاقہ ہے زلن نگر اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ وہاں پچیس کیسز جو ہے کرنٹینہ میں رکھا تو اشیو یہ ہے ٹیس اور ٹیس اور اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں اس کے بعد اس آئیسولیشن کو مکمل ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیسٹ ہے اگر آپ کے ہاں پہ چائنیز کامیابی آج میں خنجرہ باورڈر میں تھا وہاں پہ چائنیز ٹیمیں آئی تھی جو ہماری مداد لے کے انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری کامیابی کی بنیادی راز یہ تھا کہ وہاں میں ڈیلی دس ہزار ٹیسٹ ہوتا تھا ساؤت کریہ میں کامیابی کس طرح حاصل کی انہوں نے ڈیلی بیس ہزار ٹیسٹ کی ہے ہمارے ابھی تک پورے ملک کے ملا کے ابھی تک دس ہزار ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں تو میں بھی گزارش بار بار یہی ہم کر رہے ہیں کہ اس کپیسٹی کو بڑھائی جائے ٹیسٹ 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 کے اور ان کو الیدہ آئیسولیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہی ہم لکڈاؤن کھولنے کی پوزیشن میں آئیں گے بریک پر ہم جائیں گے تو اس کے بعد ہم شیئر کریں گے ایک بڑی ہی خوبصورت پروڈکشن ہے اردو زبان میں کس طریقے سے اپنے بچوں کو اپنے ایرز گیت کم پڑے لکھتے لوگ کو سمجھائیں کہ کرونا کیا ہے بریک کی بات ہمارے ساتھ رہے